دوستو بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہے بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے یا پھر بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں پری میچر گری ہیئر کی سمسیہ ہے اور آپ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو کی آپ کے ہیئر لاؤس کو کنٹرول کرے سفید بالوں کی سمسیہ کو دور کرے تو آج میں آپ کے لیے ہیئر کیر کی ایک ایسی آئیورویدک ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستو جو کی آپ کے ہیئر لاؤس کو کنٹرول کرے گی کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گی بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا جھڑنا بالکل بند ہوگا اس کے ساتھی ساتھ بالوں میں گھنا پنائے گا بالوں میں کالا پنائے گا بال آپ کے جڑ سے مضبوط اور لمبے ہوں گے کیونکہ یہاں پر میں استعمال کرنے والی ہوں دوستو ایلو ویرا کا ایلو ویرا ایک ایسا میڈیسنل پلانٹ ہے دوستو جو کی ہمارے صحت اور سوندر دونوں سے جڑا ہوا ہے بہت سے لوگ تو دوستو ایلو ویرا کا جوز پیتے ہیں کسی بھی آئیورویدک اسٹور میں آپ کو ایلو ویرا کا جوز مل جائے گا ویسے پلانٹ بیس جو ایلو ویرا ہوتا ہے یا فریش پتیوں سے نکلا ہوا جوز جو ہوتا ہے وہ ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہوتا ہے اور ایفیکٹیو ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے سکن اور بالوں کے لیے ایلو ویرا کسی وردان سے کم نہیں ہے آپ ایلو ویرا کا پودھا گھر پر جرور لگائیں ایلو ویرا کی پتی سے نکلا ہوا جو جیل ہوتا ہے نا دوستو وہ ہی ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے آپ کو یہاں پر بزار والے کیمیکل والے ایلو ویرا جیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے ایلو ویرا کو اس طرح سے بارک بارک ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا ہے اور ایلو ویرا کا چھلکے سہید بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر کے سکن نکال کر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں سارا کا سارا پودھا اور شدی گھڑوں سے بھرپور ہے سب ہی ایج گروپ والوں کو ایلو ویرا سوٹ کرتا ہے کوئی ڈر نہیں دوستو ہنڈریٹ پرسنٹ سیف ہوتا ہے ایلو ویرا اور پودھے کی پتی کا جیل تو ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہوتا ہے کیمیکل والا جیل تو کتنا نقصان کرتا ہے تب ہی تو ہیئر فال بڑھ گیا ہے آج کل ہم لوگ بزار والا جیل لے لیتے ہیں اس پودھے کی پتیوں کی دو سے تین پتیاں لیے جسے میں نے دھو لیا تھا سوکھا پوچھ لیا ہے اس کے بعد ہی میں چاکو سے اسے بارک بارک ٹکڑوں میں کاٹ رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے نیوٹریانٹس اس ریمیڈی میں آ سکیں ایلو ویرا میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے ایلو ویرا میں ویٹامین ای ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ساندھی ساندھ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کی ہیلڈھ کو ایمپروو کرتا ہے ایلو ویرا یہ ار فال ترنتھی کنٹرول میں آتا ہے کسی نہ کسی روپ میں ایلو ویرا کا استعمال بالوں کے لیے جرور کرنا ہے دوستو آپ کچھ دن کر کے دیکھیں سپتہ میں ایک بار سپتہ میں دو بار آپ کو اس تیل کو لگانا ویسے تو سپتہ میں دو بار لگانا چاہیے ایک بار نہیں ایک بار سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور اس تیل کو بنانے کے لیے آپ یہاں پر ناریل کا تیل لے سکتے ہیں آپ چاہے تو مسترڈ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی تیل آپ لوگ لیتے ہیں بس ایلو اور آلیو آئل لے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو بہت زیادہ جڑی بوٹی رنگ والے کلر والے خوشبو والے تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے تھن کے موسم میں مسترڈ آئل بہت اچھا رہتا ہے گرم ہوتی ہے تاثیر ہمارے سکیلپ میں یدی ڈینڈرف یا روسی کی سمسیہ ہے اسے بھی دور کرتا ہے ایلو ویرا کے ساتھ جو دوسری چیز میں ملانے والی جو کی بہت ہی زیادہ پاورفل ہے وہ ہے آولا آولا ایک ایسی چمتکاری جڑی بوٹی ہے دوستو جسے کھائیں بھی اور لگائیں بھی ایک آولا ڈیلی کھائیں آپ کھا کر دیکھیں آپ کے سکن میں بہت اچھا نکھار آئے گا چہرے پر فوڑے فنسی کا ہونا بند ہوگا بالوں پر لگائیں گے نا سفید بالوں کی سمسیہ کو دور کرتا ہے آولا پورانے سمیسے ہی آولا کا استعمال کیا آتا جا رہا ہے بالوں کو کالا کرنے بالوں کو لمبا کرنے بالوں کو گھنا اور مضبوط کرنے کے لیے ایک کانچ کی بوٹل لی ہے جس میں میں نے ڈال دیا ہے سرسو کا تیل آپ چاہیں تو دونوں تیل کو ملا کر بھی ڈال سکتے تھوڑا سرسو کا تیل تھوڑا سناریل کا تیل دونوں کو آدھا دھا ملا کر بھی ڈال سکتے یا کیول سرسو کا تیل بھی لے سکتے اب اس تیل کو میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں دوستو یدی آپ اسے گیس پر پکائیں گے تو زیادہ بنائیں اگر دھوپ میں پکا رہے ہیں بہت زیادہ نہ بنائیں نہیں تو تیل جلدی خراب ہو جائے گا میں نے کیول آدھا بوٹل سرسو کا تیل اور ایلو ویرا اس میں ڈالنا ہے یہ جو ایلو ویرا آئل بنے گا نا دوستو یہ آپ کے کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گا آپ کے ہیئر سیل کو نریش کرے گا جس سے بالوں میں طاقت آئے گی اور آپ کا ہیئر لاؤس تورنث ہی کنٹرول میں آئے گا اس کانچ کی بوٹل میں میں نے باریک کٹا ہوا گوار پاٹھا دھرت کماری جسے کہتے ہیں اسے ڈال دیا ہے تیل میں اچھے سے مکس کریں اس تیل کو دو طرح سے پکا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے دھوپ میں رکھیں سن کی ہیٹ کے دوارا بھی یہ تیل پک جائے گا یا پھر گرم پانی سے بھرے ہوئے برتن کے اوپر اس بوٹل کو آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ پانی کی گرمی سے بھاپ سے یہ تیل تھوڑا پک جائے ایلو ویرہ کے سارے ویٹامین سارے منرل اس آئل میں سما جائے ایلو ویرہ ہمارے سکیلپ کو ہیلدی بناتا ہے روسی کی سمسیا کو دور کرتا ہے کئی بار ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں ہیئر فال ہونے لگتا ہے عمر سے پہلے ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے کچھ تو ہمارا کھان پان ہے کچھ بہت زیادہ کیمیکل والے جو آپ لوگ شیمپو کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں کیمیکل والے جیل کا استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی نا دوستوں یہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتی ہیں بال ٹوٹتے ہیں بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں پہلے کے سمیں ہونے لگے ہیں تو بالوں کی ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لیے آپ اس میجکل ہیئر آئل کو جرور بنایں سفتہ میں دو بار مالش کرتے ہوئی اس تیل کو لگانا ہے دیکھیں میں نے بہت کم بنایا ہے یہ موچھے پندرہ دن ہی چلے گا سفتہ میں دو بار تیل لگانا ہے آپ کو دو سے تین دن دھوپ میں رکھیں اس کے بعد آپ کو اسے چھان لینا ہے میں نے بھی اسے دھوپ میں سنلائٹ میں رکھ دیا تھا تیل پک چکا ہے اور بس اب آپ کو اس تیل کو چھاننا ہے اور پھر آپ چاہیں تو اسی کانچ کی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو بینہ چھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں پر میں نے آپ کو چھان کر دکھایا ہے اس تیل کو رات بھر بالوں کی جڑوں پر لگا کر رکھنا ہے ایسا نہیں کی تیل لگایا اور ترنت ہی ہیئر واش کر لیا آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا دوستو جو کی تیل کو رات بھر لگانے سے ملے گا اس طرح سے میں نے الو ویرا ہیئر وائل بنایا ہے دوستو بہت کم بنانا ہے آپ کو اسے زیادہ نہیں بنانا ہے پندرہ بیس دن کا بنائیں مہنے بھر کا بنائیں آپ بس زیادہ نہ بنائیں ہنڈریٹ پرسنٹ پیور ہے اس تیل میں الو ویرا کا سارا نیوٹریئنٹ سارے پوشک تتو آ چکے ہیں میں نے واپس وہی کانچ کی شیشی لے لی ہے دوسری بوٹل نہیں لی ہے اسی میں میں اس تیل کو ڈال رہی ہوں دو چھمہ اس تیل کو اسی میں چھوڑ دوں گی میں تاکہ میں آپ کو اس کا اپلیکیشن بتا سکوں کی کیسے لگانا ہے تیل ویسے تو آپ سب ہی لگاتے ہیں جتنی اتھی مساج کرتے ہوئے اوائلنگ کریں گے نا دوستو اس سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوگا اور آپ کی ہیئر گروت ایمپروو ہوگی عمر سے پہلے بال سفید نہیں ہوں گے ہم نے خود نے اپنی دادی نانی کو دیکھا ہے دوستو ایک عمر ہوتی تھی تب ہی ان کے بال سفید ہوا کرتے تھے آج کل کم عمر میں بال سفید ہونے کا یہی کارن ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ شیمپو کنڈیشنر بازار کے ہیئر سیرم ہیئر ٹونک کا استعمال کرتے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ میجیکل ہیئر آئل تو اسے جرور بنائیں جرور لگائیں میری بیٹی کے بال دیکھ سکتے ہیں کافی ہیلدی ہیں ویڈیو جرا بھی پسند آئے نا دوستو تو ویڈیو کو پلیز ایک چھوٹا سا لائک جرور دیں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل شکھاس کیچن کو یدی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کریں کمنٹ جرور کریں دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا انفارمیشن آپ لوگوں کو کیسی لگی